سب سے بڑی خبر سے دو روز قبل مسجد نبوی میں پاکستانی وفد کے خلاف نارے بازی اور بد سلوکی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس پر قانون حرکت میں آ گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان سمیت ایک سو پچاس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر فیصل آباد کی کہکشان کالونی تھانے میں درج کی گئی ہے جس میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید شہباز گل فواد چودری اور سابق دیبیٹی سپیکر قوم اسیملی قاسم سوری کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایف آئی اے نے رات گئے اسلامباد ائرپورٹ پر چھاپا مارا ہے اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو گرفتار کر لیا ہے راشد شفیق عمرہ ادا کرنے کے بعد وطن واپس پہنچے تھے ایف آئی آر میں نامزد دیگر افراد کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید شہباز گل فواد چودری اور سابق دیپیٹی سپیکر قومی اسیملی قاسم سوری کو بھی اس ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے امران خان سمیت ایک سو پچاس افراد ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ ایف آئی آر فیصل آباد کی کہکشان کالونی تھانے میں درج کی گئی ہے دو روز قبل مسجد نبوی میں ناخشگوار واقعہ پیش آیا پاکستانی وفد کے خلاف نارے بازی کی گئی بدسلوکی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا جس پر اب قانون حرکت میں آ گیا ہے کاروائییں شروع کر دی گئی ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان سمیت ایک سو پچاس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایف آئی آر کا مطن ہے کہ ایک سو پچاس افراد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سعودی عرب بھیجا گیا عمرہ ادا کر نے بھیجا گیا جہاں یہ تمام تر معاملہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیش آیا ایف آئی آر فیصل آباد کی کہکشان کالونی تھانے میں درج کی گئی ہے جس میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید شہباز گل فواد چودری اور سابق ڈپری سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کو بھی نامزد کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایف آئی آر نے رات گئے اسلامباد ائرپورٹ پر چھاپا بھی مارا اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بتیجے شیخ راشد شفیق جو کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد وطن واپس پہنچے تھے انہیں ائرپورٹ سے ہی احراست میں لے لیا گیا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے راشد شفیق عمرہ ادا کرنے کے بعد وطن واپس پہنچے تھے ایف آئی آر میں نامزد دیگر افراد کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے